بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ 3 رول آف ایڈوکیشن ٹی وی کیس ٹڈی تو کورس کے ابجیکٹیم میں یہی ہے کہ ہم نے پہلے دو چپٹر میں پڑھا ہے کہ منیجمنٹ بروڈکاسٹ میڈیا کی پھر اس کے جو ہے نا وہ فائنینس کیسے کرنا ہے پھر ٹی وی کا پھر ریڈیو کا ذکرینڈ پہ اور پھر پرسنل جو ہے نا وہ انوازمت بھیرا دیکھنی ہے اس یونٹ کے جو سپیسیفکلی ابجیکٹیم ہے وہ ہم نے ٹی وی کا رول دیکھنا ہے پاکستان کے ریفنس سپیسفائی کرنا ہے ایڈوکیشن ٹی وی رول ان سنگاپور میں کیسے دوسرے مالک چائنہ میں کیسے اور جاپان میں کیسے ہے اب ٹیلی ویزن کیا ہے ٹیلی ویزن is capable of modern culture تو مارڈرن کلچر میں ٹیلی ویزن کا بڑا رول ہے ٹیلی ویزن teach کر سکتا ہے kids important value and life lesson جیسے کہ ابھی کرونا کے دوران education جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی چینل ایک پی ٹی وی نے اوپن کیا تھا جس پہ classes ہوتی تھی ٹینس تک تو education program جو ہے نا وہ develop کر سکتا ہے socialization and learning skills historical programming can help make young people more aware of the other culture and people تو ٹیلی ویزن کا بڑا رول ہے جو ہے نا وہ dramas movies programs وغیرہ سے کر کے آپ جو نا لوگوں کو history سے اپنے culture سے جو ہے وہ aware کر سکتے ہیں advantage کہیں ٹیلی ویزن کے ٹیلی ویزن بہت powerful media ہے جو جو ہے نا different sort of logo تک پہنچ جاتا ہے source of informal education ہے کہ یہ proper degree والی یا اس طرح formal education لیکن informal education پہنچ جاتی ہے play important role کرتا ہے shaping person life personality ہر چیز میں changing جاتا ہے یعنی وہ لوگ follow کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں وہاں لوگ dramas ویرا ان کو پھر اس طرح lot of جو نا پروگرامز almost to know everything ہوتی ہے ٹی وی پہ چینل discovery national geography animal planet تو بہت سے ایسے چینل ہیں جو کچھ نہ آر کسی کا interest جو ہے نا وہ اپنی طرف attract کرتے ہیں کسی نہ کسی بھی سے کیونکہ ٹیلی ویزن پہ بہت زیادہ چیزیں like جو ہے نا فائننس ایجوکیشن پراؤن نیچر ڈیفرنٹ لینگویج لان ٹی وی تو تو ٹی وی کے تھو جو ہے نا بہت سے انگلیش وغیرہ لوگ سیکھتے ہیں کرنپاکس بہر بھی سیکھتے ہیں ڈیفرنٹ نیوز چینل جو ہے نا وہ خیلپ کرتے ہیں تاکہ آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ اپنے نالج کو elements کیا ہوتا ہے ٹیلی ویزن کمیونکیشن کے پہلے چیز ہے ویجویل ٹیلنٹ جو ویجویل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ امفیسائز کرتا ہے گوڈ ویجویل ہیں انٹریکٹیو ہیں سندھ آئیز تو ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنے طرف ٹی وی پروگرام میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں پھر ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ presenters deliver message جو talent ہوتا ہے کہ جو present کار رہا ہوتا ہے جو anchor ہوتا ہے وہ آپ کو message delivery کرتا ہے representation and display presentation and display ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو relevant to the scene or image کہ وہ message کے بالکل relative ہوتا ہے for example جو ایک پورا پروگرام ہوتا ہے اسی کے around وہ جو ایک topic ہوتا ہے اسی کے around جو ہے وہ circulate کرتا ہے پاکستان اے ایو ریفرنس جو اگر اوپن انیورسٹی کے ریفرنس سے دیکھا جو پاکستان ڈیویلپنگ کنٹری ہے اس کے فور پروونس ہیں فارمن ایڈوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ کوپ نہیں کر سکتی ڈیمانڈ جو کنٹری کی ہے تو الٹرنیٹیو اپروچ جو ہے نا وہ پرائیورٹی دی جاتی ہے گورنمنٹ اس کو بھی پرائیورٹی دی جاتی ہے جیسے کہ یہ ہے جو اے ایو جو ہیں وہ وغیرہ اب ٹی وی ٹو ڈی آج کل ٹی وی میں فارس ٹرنس میشن ہوتی ہے سیون اے ایم ٹو ایٹ آہ ففٹین اے ایم جس پروگرام آج نام ہے سیکنڈ ٹرنس میشن ہوتی ہے تھارٹی تھری فورٹی فائف ایم بسم اللہ پھر جو ہیں وہ تھری فیفٹی فائف اے ای ایو کے اور سپچے کی نگداشت اور مشورہ نامہ تو یہ بچوں کے بارے میں جو پروگرام وہ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ آج کل چلتی ہیں پھر فرس ٹرنس میشن سیکنڈ ٹرنس میشن پھر عبدی عدبی دنیا اردن پھر جو ہیں وہ شیئر بغیرہ اس طرح جو ہیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں ٹی وی پہ آج کل اب اسٹیبلشمنٹ ہے علامہ اقبال اوپن جنویسٹی کی تو علامہ اقبال اوپن جنویسٹی جو ہیں اسٹیبلش ہوئی تھی نائنٹین سیمٹی فور کو جو ایکٹ تھا نمبر یہ ایکٹ کا نمبر لکھا گیا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا پاکستان کی نے تو تاکہ جو ہیں علامہ اقبال اوپن جنویسٹی اوپن کی جائے علامہ اقبال آپ کون تھے وہ انیس سو ستتر کو پیدا ہوئے جی ان کی جو ہیں وہ نیشنل پویٹ تھے فلسفر تھے علامہ اقبال ان کا نام تھا آئیڈیا ان کا تھا تو ان کے نام پہ جو ہیں یہ اوپن جنویسٹی اوپن کی گئی تھی جو ہیں جو انشیٹ کرنے کا یہی تھا کہ اس کو اس کے ذریعے جو انہوں ڈسٹنس ایڈیوکیشن زیادہ زیادہ لوگ کو ایڈیوکیشن پہنچائے جائے مین اوپجیکٹی جو تھے ای آئی او یو کے پروائیڈ کی جائے ایڈیوکیشن فیسلٹیز پیپلوکینا لیف دیر ہوم جاب تو لوگوں کو یعنی ڈسٹنس ایڈیوکیشن یا پرائیویٹ ایڈیوکیشن ایسے ایڈیوکیشن پروائیڈ کی جائے تاکہ ان کو اپنے جاب پہ بھی کریں آپ نے گھر کے قوم بھی کریں لیکن ساتھ ان کو ایڈیوکیشن بھی ملے پھر ان کو فیسلٹیز زیادہ زیادہ لوگ کو دی جائے تاکہ ان کا جو ایڈیوکیشن آپ پہ لیفٹ کیا جائے فیسلٹیز آپ فادر ٹریننگ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے جیسے بی ایڈ ویرا کورس ہیں پھر وکیشنل ٹریننگ ویرا دی جائے تاکہ لوگ جو ایڈ وغیرہ لے سکیں ایمپلوئی کر سکیں زیادہ زیادہ لوگ جو اپنا جو ہے بریڈ بٹر جو ایڈ وین کر سکیں کھولڈ کر سکیں جی ایڈیوکیشن تو ایڈ وارڈ اینڈ کنفرم ڈگریز ڈیپلوموز تو ڈگری ڈیپلوموز بھی یہ جو ہے وہ لوگ کو جاری کرتے تھے اب کچھ کورس ویر اینڈ جو میڈیا سپورٹ ڈیویلپنٹ پروسیس ہے وہ نے بتایا ہوگا ہے کہ اس طرح جو ہے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کمیونٹی اف کورس جو ہے کمیونٹی اف کورس آپ دیکھتے ہو پھر فکلٹی بورڈ پلیننگ ریسارچ مینجمنٹ اکاڈیمیک ایکسیکٹیو جو ہے نا وہ کونسل اور یہ سارے چیزیں جو نہ ہوتی ہیں پاکستان میں ہو کرتا چار صوبے ہیں یہ سٹوڈنٹ ڈیفرینٹ صوبے سے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں فرمیشن کرتے ہیں آپ کو اس ٹیم سٹیچری بارڈیز دیپارٹمنٹ آپ کرتے ہو یہ سارے چیزیں آپ کرتے ہو ایک جو ہے نا وہ پروگرام کو آگے پنچانے کے لیے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کورس اور میڈیا اگر آپ پروڈکشن دیکھیں تو اس میں یونٹ رائٹنگ ہوتی ہے سکریپٹ رائٹنگ ہوتی ہے آپ سکریپٹ لکھتے ہو یونٹ رائٹنگ پھر پروڈکشن کرتے ہو سکریپٹ کی سارے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہیں ڈسٹنس لرننگ ہے ایڈٹنگ ہے ڈیزائننگ ہے بروڈکاسٹنگ ہے یہ نہیں آپ ویڈیو پروپر پرووائیڈ کرتے ہو پروپر پرنٹ نکال کے پھر جو ہے نا وہ میلنگ پروڈکاسٹ اور بیور آف اکرڈیمک پلیننگ تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جنرلی وہ کہتا ہے کہ دیرہ فائیف ٹی بی پروگرامز ہوتے ہیں کورس ہے بھیے لیول جن میں آنلی ون سیٹ ون پی ایم ٹو پی ایم آن ڈیفرنٹ ڈیز تو یہ چلتا ہے جی پھر آہ وہ کرتا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ سٹیڈی پیکٹ چلتے ہیں صرف آج دوزار تین میں پھر پی ایس ڈی تیسیز خائلائٹس داٹ سکسٹی پرسنٹ سوڈنگ لائک تو واش ہیا یو ٹی بی پروگرامز آہ تو اے آہ یو نے کافی جو نے ٹی بی پروگرامز لانچ کی ہیں تاکہ لوگ کو ہی ہیلپ کرسکے ٹی ایس ڈی کے بارے میں بھی لانچ کیا دین جو ہے نا وہ فردر اس نے سٹوڈنٹس کے لیے ایزی ریویل کیا اس نے اسائنمنٹس بغیرہ ٹی وی پہ واش کرنے کے بعد سٹوڈنٹ ایزیلی کر لیتے تھے پھر انہیں فورٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ تیسیز کی کہتے ہیں کہ انٹرسٹر تھے لوگ دیکھنے میں تو اے آہ یو نے بہت کام کیا جی بہت ٹی وی پروگرام لانچ کیا تاکہ لوگ کو زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ ہیلپ ملے پھر انگلیش فار یو فار سکینڈری ون پیپلز پوپلز تو انگلیش کے لیے جو ہے نا وہ پروگرام لانچ کیا گیا اب سنگاپور میں کس طرح کہ ہوتا ہے سنگاپور میں جو یہ ٹی وی ہوتی ہے نا ایڈوکیشنل ٹی وی ٹیلویجن سروس وہ افیشلی لانچ ہوئی تھی منیسٹر فار ایڈوکیشن 29 جنوری 1967 میں تو انہوں نے ایڈوکیشن ٹی وی جو نا ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ ٹیچنگ کو انٹروڈیوز کے جائے ڈائنامک سکول کریکولہ تاکہ بروڈکاسٹ میڈیا کو یوز کر کے ٹی وی کو یوز کر کے ڈیفرنٹ ٹیچر کو ٹرین کے جائے گورنمنٹ جو پروائیڈ کرتے ہیں سکینڈری سکول پروگرامز وغیرہ کو جو ہے نا وہ ریویو کرنے کے لیے اب اس میں جو رول ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سیکس ٹائم ویکلی تو میک ایزیر فار ٹیچر تو یہ ویک میں سیون ٹائمز ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا موسٹی ماتھمیٹکس ہوتا تھا سائنس لینگویج لیٹریچر اینڈ سوشل سٹیڈیز وغیرہ جو ہوتی ہیں افیشل لینگویج وغیرہ جیسے کہ انگلیش شاہر مینڈرین ہے ملے انٹامیل کوارٹرلی میکزین جوانس سنگاپورا واز آلسو پبلیش تو پروائیڈ سکورز وید انفرمیشن آبکومنگ پروگرام تو ڈیفرنٹ لینگویج بھی یوز کرتے تھے وہ پھر پروگرام ٹیچنگ ٹریننگ وغیرہ کے لیے میتھ اور پھر جو ہے نا اس طرح سائنس وغیرہ کا یوز کرتے تھے تاکہ لوگ کو ایڈکیٹ کیا جس کے نائنٹیڈ ایٹی میں سنگاپور جو ایڈکیشن میڈیا تھا انہیں سنگاپور ایڈکیشن میڈیا انہیں وہ ریکنائز کیا اور ایڈکیشن بنا دی ٹیکنالوجی کی تو انہیں نیول اسٹیبلیش کریکلم ڈیویلپ انسٹیٹوٹ آف سنگاپور فالوینگ جو کریکلم ڈیویلپ تھے انہیں پھر اس کو ریکنسٹکٹ کیا جی نائنٹی نائنٹی سیکس میں پھر ایڈکیشن ٹیکنالوجی ایڈوین ہوئی میٹھ کریکلم پڑھایا آن لائن ٹی وی پہ جو برادکاسٹ کی کر دیا میڈیا اس طرح چائنہ میں کیا ایک ٹرینڈ ہے چائنہ میں اوپن یونیورسٹی آف چائنہ جو انہیں اسٹیبلش کی گئی نائنٹین سیمٹی نائن میں تو اس کا اول نام چائنہ سینٹر ریڈیو یا ٹی وی یونیورسٹی تھا جس کو ریفریکٹ کرتا ہے کہ ہریٹیج کے کب سے جو ہے نا وہاں پہ ایڈیوکیشن رییڈیو ٹی وی کے طرح تو یہ یونیورسٹی جو دن وہ ڈریکٹ لی انڈر دا سپر بینہ منسٹی آف ایڈیوکیشن تھی جو چائنہ میں چائنیز ٹی وی چینل اب چائنیز ٹی وی چینل جو ہیں چائنہ ای ٹی وی ای ون ٹو ٹری فور فائی فور یعنی چینل ہے انڈیا میں چائنہ میں تو ڈسکریپشن جو ہے جو فارس چینل ہے وہ افیشلی نائٹین ایٹی سکس میں کیا گیا تھا اس کا اور انٹریٹی یہ تھا کہ چائنہ ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن پہ انہیں ایڈیوکیشن پہ فوکس کرنا یہ کور کرتا تھا دو ہزار کالج کو اور اس میں ایڈیشن ٹو فور لیک پرائیمری انڈ سکینڈری سکور چائنہ ایڈیوکیشن ٹی وی تو یہ پبلیسائز کرتا ہے کمیونس پارٹی انڈ نیشن ایڈیوکیشن پالیسی انڈ ایڈیوکیشن کلچر پروگرام پبلک سروس پروگرام تو یہ دیفرنٹ پروگرام کر کے جو ہے ایڈیوکیشن کو اس طرح سپریڈ کرتا ہے جو چائنہ کا پہلا چینل تھا کہ وہ کمپرینسیو کریں یہ چائنیس سٹوڈنٹ اس میں پرسو کرتے تھے اپنی سکینڈری سکول ایڈیوکیشن وغیرہ جو گریٹس سٹوری تھی چائنہ کی یہ تھی چائنہ جو سکس سٹوری تھی کہ انہ اس طرح بہت زیادہ لوگوں تک ایڈیوکیشن سپریڈ کی چائنہ جو ہے نیشن وائیڈ ایفرٹ تک کپیسٹی آف ایڈیوکیشن آف چائنہ کیونکہ چائنہ جو ایڈیوکیشن بھی بہت زیادہ ہے ان کو زیادہ ضرورت تھی چیز کیونکہ یہ ایڈیوکیشن نہیں پروباد تھی ٹی وی وغیرہ انہ ایڈیوکیشن جو سپریڈ کر سکیں جیپان میں کیا ہوتا ہے جیپان میں انگلیش نیم آف انگلیش چینج اس دیسٹنس لرننگ انگلیش سٹوننٹ آل اوور جیپان تو یہ جیپان انگلیش نام جو انگلیش چینج کیا گیا یہ دیسٹنس لرننگ سٹوننٹ کو پورے جیپان میں پروائیڈ کی جاری ہے یہ سپ کرتی ہے کہ اس سٹوننٹ موٹو یہ تھا کہ جب کبھی کہیں بھی اور کوئی بھی جو کوئی بھی ٹھیک ہے تو یہ ہسٹریز کی یہ ہے کہ یونیورسٹی آویر فنڈیشن پھر یونیورسٹی کلاسفائی کی جیپان یونیورسٹی آفر کرتی یا گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ پروگرامز کو تقریبا اس نے فور لاکھ فائف تھازن یعنی سٹوننٹ کو گریجویٹ کیا اس یونیورسٹی سے اور یہ لارڈس اکڈیمک انسٹویشن ہے نیشن وائیڈ اس میں جو وائلڈ میگا یونیورسٹی جو کوالیفائیز کرتی ہیں او یو جی اوپن آف لرننگ ہوتے ہیں نیڈ آف لرننگ کو کیر کرتے ہیں یہ جوپان جو پروائیڈ کرتی ہے وائیڈ رینج آف لوگ پیپل اپرچونٹی تو گیٹ ایڈوکیشن بہت زیادہ لوگ کو اس کے اپرچونٹی ملتی ہے جوپان میں تاکہ وہ ایڈوکیشن حاصل کر سکیں یہ ایک بہت بڑا لارجس دسٹنس ایڈوکیشن جو انہیں انسٹیٹو رہے جی جو ٹی وی ہیں یہ بہت سکول اور ایڈوکیشن پہ دونوں پہ کرتے ہیں پرائیمری سکنڈی ترشی پھر جو ہر دریکٹ کرتے ہیں سکول پپلیشن ایڈوکیشن پروگرام اور ایڈوکیشن تو یہ انہیں جو ہیں وہ ڈبل طرح کا جو نو سٹیٹک یوز کیا ہے ٹی وی کا یہ ریسرچ شو کرتی ہے کہ یہ ایڈوکیشن 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 پرائیمری پارٹ آپ اس کو جو ہے ایک چیز جو آپ نے بنائی کیا اسی کے لیے لیے آپ نہیں کر سکتے بلکہ یہ منٹ کو چین بھی کرتی ہے اور اس کو ایمپروو بھی کرتی آپ اس پر نہیں کر سکتے پھر بی بی سی بریٹش پروڈکاسٹنگ میڈیا جو بریٹش پروڈکاسٹنگ میڈیا جو کارپریشن ہے یہ بریٹش پبلک سروز بروڈکاسٹر ہے اس کا ہیڈگوارٹر لندن میں ہے اور یہ بریٹش پروڈکاسٹنگ جو بی بی سی ہے یہ اسٹیبلش کی تھی انڈر رویل سینٹر اور یہ اپریٹ کرتی تھی اگریمنٹ سکریٹری آف سٹیٹ فار کلچر میڈیا سپورٹ 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 بی بی سی جو بی بی سی بی بی سی بی بی سی بھی بی 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 جو بریٹش جو بروڈکاسٹنگ کرپریشن اب اس میں نون پرافیٹ بی 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 سی آف وائد رینج آف میٹریل وائد رینج آف میٹریل جو بروڈکاسٹ کرنے لیے یوز ہوتا ہے اس میں ٹیچر کے لیے پپل کے لیے نوڈ بک وارک وارک شیٹ وغی سب جو پرا آپ نے دیکھا جاتا ہے اس کو اسٹیبلس کیا گیا تھا جی ایمینسلی سینس انسرکشن آف ریڈیو 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 جو ریڈیو 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 تقریبی یہ سکول ہیں اور پھر 33 3500 33500 جو سکول ہیں وہ فونڈ کرتے ہیں ریڈیو پہ 38000 ٹی بے تو اڈیوکیشن بروڈکاسٹنگ جو انہیں وہ ریکارڈر کیے گئے انٹیگرل پارٹ آف تیچنگ لرننگ پروسی بی بی سی انہیں اب یہ جو ہے کچھ بی بی سی ایجوکیشن میڈیا میں سب سے پہلے ہیں کنٹرولر ایجوکیشن بروڈکاسٹنگ ہے اس میں آپ بی بی سی نارتھ آرلینڈ ویلز اور سکوڈلینڈ آجاتے ہیں اب اس میں کہا گیا سکوڈ ریڈیو سکوڈ ٹیلویز ایجوکیشن ڈیویلیمنٹ ایک کونٹنگ ایجوکیشن ایک کونسٹنگ اپن ایویسٹی پروڈکشن بروڈکاسٹنگ سرورس تو یہ سارے چیزیں آگے آتی ہیں یہ سارے چیزوں کو یہ ہینڈل کرتے ہیں نیکس جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کے بہت جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ہسٹری ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے تھائی لینڈ میں تھائی لینڈ کے سیمٹی ون پروڈکاسٹنگ سٹارٹر کی گیا تھا تھائی لینڈ گورمنٹ جو ایجوکیشن انڈر سیکٹری سپروائز جو ایجوکیشن انفرمیشن جس سکول ٹیچر کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے سب کے لیے ایجوکیشن پروائیڈ کرتا ہے یہ جو یہاں پہ تھائی لینڈ میں تھائی لینڈ جو ایجوکیشن ٹیلی ویزن سٹیشن ہے وہ پلان کرتا ہے پروڈیوز کرتا ہے ٹیلی کسٹ ایجوکیشن پروگرام کو یہ آفر کتنٹنٹ کیونکہ اس میں اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے جو اس نے سینٹر ہوتا ہے وہ صرف ایک کلاس نہیں ہوتی بلکہ آر ایج کے لوگ اور جو لوگ جو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں ان سب کے لیے جو ہوتی ہے ایجوکیشن سمری یہی کہ یہ کنٹری ایجوکیشن ٹیلی ویزن کے ایڈریس کر رہے ہیں لارج پپولیشن کو پھر زیادہ زیادہ جو ایجوکیشن کو سپریڈ کر رہے ہیں ملین گراجویٹر نے پیدا کی ہیں تو یہ ایجوکیشن جو ٹی وی ہے یہ سپورٹ کر یہ فارمل نان فارمل اینڈ ان فارمل ایجوکیشن کو سٹوڈنٹس ٹیچرز اور ایڈلز فیرہ کے لیے یوز ہو رہی ہے وینٹ تھو ایجوکیشن میری ایجوکیشن سبسکرائب اللہ